کوئٹے ہل کا جہاز پہنچ چکا تھا کام مکمل ہوتے ہی کرین آپریٹروں کو واپس قید خانے بھیجوا دیا گیا اور کوئٹے ہل کے پچاس فوجیوں کو کوئٹے ہل کے جہاز پر بھیج دیا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئٹے ہل کا جہاز فوجیوں کو لے کر روانہ ہو گیا جہاز کی روانگی کے بعد میں نے تلہا اور ابو حاتم سے کہا اب تمہیں آئندہ کا لاحے عمل دائے کرنا ہے آلیف ہاورٹ بھی وہی موجود تھا تلہا نے کہا میری خیال میں تم نے ان فوجیوں کو بھیجوانے میں جلدی کیے میں نے کہا اب ان کی یہاں ضرورت نہیں تھی تلہا نے کہا قیدیوں کو ہم میں سے پچاس افراد کی اچانک کمی کا علم ہو گیا تو وہ شیر ہو جائیں گے میں نے آلیف ہاورٹ کی طرف دیکھا کہا ہم کیا خیال ہے آلیف ہاورٹ گڑ بڑا گیا بولا مجھے نہیں معلوم ابو حاتم نے کہا ہم قیدیوں کو بتائیں گے تب ہی تو انہیں علم ہوگا کہ ہم میں سے کچھ لوگ کم بھی ہو گئے ہیں میں نے ابو حاتم سے کہا تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے ہم انہیں بہ آسانی قابو میں رکھ سکتے ہیں مسود تلہا نے تشویشناک لہجے میں کہا مگر قیدیوں پر دیوان کی تاری ہو رہی ہے انہیں قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوگا ابو حاتم نے تجویز پیش کی بولا اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ انہیں بھی پچھلے قیدیوں کی طرح ٹھیکانے لگا دیا جائے میں نے سختی سے کہا نہیں اتنے بہت سے لوگوں کی لاشیں ٹھیکانے لگانا بھی ایک بہت بڑی سردردی ہوگی تلہا نے پوچھا پھر یقناً تمہارے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی متبادل حل بھی ہوگا میں نے آئستگی سے کہا ہاں اور پھر آلیو ہاورٹ سے پوچھا کیا اس جنگی جہاز کے اسلحہ لے کر روانہ ہونے کا کوئی وقت متعین ہے آلیو ہاورٹ نے کہا نہیں جہاز کی روانگی کا پہلے سے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا ہے میں نے پوچھا اس سلسلے میں کوئی پروگرام تو ترتیب دیا گیا ہوگا ہاورٹ نے کہا ہاں جہاز کی روانگی کا وقت مجھے تیہ کرنا ہے اور میں ایک مخصوص وقت پر متعلقہ لوگوں کو جہاز کی روانگی کے وقت سے متعلق کروں گا میں نے آلیو ہاورٹ سے پوچھا تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے جہاز کی روانگی کب مناسب رہے گی اولیب ہاورڈ نے گھوٹی گھوٹی سی آواز میں کہا میرا دماغ ماوف ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے مجھے جس عذیتناک کیفیت سے گزرنا پڑا ہے اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میں اپنے ساتھیوں اپنے ماں تحتوں کی نظروں میں رسوا ہو کر رہ گیا ہوں پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے میں نے کہا انہیں لائن آف کروزل والے جہاز پر سوار کرا کے یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا تیشودہ پروگرام کے مطابق تم اپنے تیاروں کو اس جہاز پر بمباری کرنے کا حکم دوگے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کی زندگیاں ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس لئے مجھ افسوس ہے کہ انہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا اولیب ہاورڈ نے آنکھیں بند کر لیں چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ پر سکون تھا اس نے بھاری آواز میں کہا میں خود بھی یہی چاہتا ہوں میں چونک کر اسے دیکھنے لگا وہ بولا تم نے یہ فیصلہ کر کے مجھے ایک عذیت سے بچا لیا ہے ورنہ ان میں سے اگر ایک آدمی بھی زندہ بچ کر اسرائیل پہنچ جاتا تو میں کہیں کا نہ رہتا مجھ پر شاید کبھی کوئی یقین نہ کرتا اور خود کو غدار کہلوانے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے میں نے ہمدردی سے کہا میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں لیکن صرف ان لوگوں کے مر جانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا تم تنہا آدمی ہو جو زندہ بچوگے کیا تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تم اپنی پوزیشن کیسے صاف کروگے وہ بولا یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی حل موجود ہے وہ مسکر آیا بولا ہاں میں کہہ دوں گا کہ میں جنرل بل کی قید میں تھا اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا میرے مو سے بساختہ نکلا واہ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوگی آلیف ہاورٹ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں بولا کیوں تمہیں کیوں خوشی ہوگی میں نے کہا شیگو رائے کا حکمران جنرل بل اسرائیلی مفادات کا حامی ہے اس کی پوزیشن خراب ہونے سے مجھے لازمان خوشی ہوگی ہاورٹ بولا ہاں میری اس بات سے وہ اسرائیلی حکومت کی نگاہوں میں مشکوک ہو جائے گا تلہان حیرت سے کہا مشکوک ہو جائے گا وہ تو یقین طور پر اسرائیلی حکومت کا مخالف کردانا جائے گا مولیب ہاورٹ نے کہا ایسا اس وقت ہوگا جب میری بات پر یقین کر لیا جائے جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جاتا ہم دونوں ہی اسرائیلی حکومت کی نظروں میں مشکوک رہیں گے ابو حاتم نے کہا بہرحال صورت کوئی بھی ہو نقصان اسرائیل کے کسی حامی کو ہی پہنچے گا ہاورٹ بولا یہ بات میں بھی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جب انسان خود دلدل میں دھسنے لگے تو کسی کبھی سہارا لے سکتا ہے خواہ اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی دلدل میں دھس جائے میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک بھی شخص زندہ بچ کر میری کہانی کو عام کر دے اگر ایسا ہو گیا تو میری حیثیت ختم ہو جائے گی میں نے کہا ٹھیک ہے آلیو ہاورٹ تمہیں اس کا حق ہے مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تم ہمارے پروگرام کے مطابق عمل کرتے رہو وہ بولا بار کونسی شرط منواوگے میں نے تو ہر طرح تمہارا ساتھ دیا ہے میں نے کہا تو پھر قیدیوں کو لائن آف کروزل والے جہاز پر منتقل کرنے میں ہماری مدد کرو آولیو ہاورٹ کسی سوچ میں ڈوب گیا پھر بولا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو لیکن یہ بتاؤ کہ جہاز پر یہ لوگ آزاد ہوں گے یا قید رہیں گے میں نے پوچھا قیدی اس بات سے تو بہت خوبی واقف ہوں گے کہ جہاز کا انجام کیا ہوگا ہاورٹ نے کہا کم از کم ڈینیل اور اوکیونو کو وہ تو جہاز کے ہونے والے انجام کا بہت اچھی طرح علم ہے میں نے کہا تو پھر یہ لوگ اپنی خوشی سے تو جہاز پر جانا ہرگز پسند نہیں کریں گے ہاورٹ بولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں نے طویل سانسلی کہا ٹھیک ہے آولیو ہاورٹ میں اس کا بھی بندوبست کرلوں گا آولیو ہاورٹ نے کہا لیکن جو بات میں پوچھ رہا تھا وہ تو رہی گئی جہاز کا کپتان کون ہوگا میں نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے لیے میرے پاس پروگرام موجود ہے اس نے پوچھا مجھے بھی بتاؤ میں نے کہا جنگی جہاز پر تم ہمارے ساتھ ہی سفر کرو گے اور وہی سے ان تیاروں کو بمباری کا حکم دو گے ہم اتنا وقت پھر رکھیں گے کہ جہاز چلانے والے لوگ سٹیمر کے ذریعے ہمارے جہاز تک پہنچ جائیں اس طرح صرف قیدی مارے جائیں گے اور ہمارے آدمی بچ جائیں گے آولیو ہاورٹ فوراں ہی متفق ہو گیا بولا نہائید مناسب تجویز ہیں بظاہر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آولیو ہاورٹ اپنی بقا کے لیے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا شبہ کرنا بے مانی ہے اگلی روز صبح ناشت کے بعد قیدیوں میں سے پانچ افراد الگ کر لیے گئے انہوں نے پوچھا ہمیں کہاں لے جائے جا رہا ہے طلحہ نے درشت لہجے میں کہا تم سب کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے ان پانچ افراد کو جب لائن آف کروزل والے جہاز پر سوار کرایا جانے لگا تو انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی لیکن ہم میں سے کسی نے بھی ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی زہمت نہیں کی اور انہیں باندھ کر جہاز کے ایک کیبن میں ڈال دیا تمام قیدیوں کو یکی بات دیگرے پانچ پانچ کے گروپوں میں اسی جہاز پر پہنچا دیا گیا آخری گروپ میں ڈینیل اوکیونو اور جہاز کا کپتان بھی تھا جب ہم ان لوگوں کو لے کر جہاز کے نزدیک پہنچے تو جنرل اوکیونو اور ڈینیل شاید صورتحال سمجھ گئے ڈینیل نے کہا ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی طلحہ نے بڑی بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا تمام قیدیوں کی جہاز پر منتقلی کے بعد میں نے مسعود طلحہ کو چھے افراد کے ساتھ جہاز پر بھیج دیا ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جہاز کو کھلے سمندر میں لے جائیں وہ سب اسی جہاز کی عملے کے لوگ تھے جنہیں آلیف ہاورڈ نے اغوا کر کے قید کر لیا تھا سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد جہاز نے انکورو کا ساحل چھوڑ دیا اس کے فوراں بعد ہمیں اسرائیل کا جنگی جہاز لے کر روانہ ہو جانا تھا اسرائیلی جنگی جہاز کے روانہ ہوتے وقت آلیف ہاورڈ نے حسرت بھری نگاہوں سے جزیرہ انکورو کو دیکھا جہاں اب ایک بھی متنفس موجود نہیں تھا آلیف ہاورڈ نے بھر رائی ہوئی آواز میں کہا تم نے سب کچھ خاک میں ملا دیا علی آرخان مجھے یہاں سے کن حالات میں روانہ ہونا تھا لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا کہا حسرتوں میں گھرے رہنے کی بجائے جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالو آلیف ہاورڈ نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہے بغیر خاموشی سے چلا گیا جہاز سمندر کے سینے پر روان دوان تھا لائن آف کروزل والا جہاز ہم سے زیادہ دور نہیں تھا اگلے روز جہاز اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اس جہاز پر بمباری کی جانا تھی میرے کہنے پر آلیف ہاورڈ نے اسرائیلی تیاروں کو ایکشن لینے کا سگنل دیا اس دوران ہم نے اپنے جہاز کو اس جہاز سے نہ صرف دور ہٹا لیا تھا بلکہ اس جہاز کو چلانے والے لوگ بھی ہمارے جہاز پر واپس آ چکے تھے پھر جس وقت فضا میں اسرائیلی تیاریں نمودار ہوئے اس وقت دونوں جہازوں کا درمیانی فاصلہ خاصا بڑھ چکا تھا اسرائیل کے جدید ترین لڑاکہ تیاریں لائن آف کروزل کے جہاز پر منڈلا رہے تھے یہ تیاریں دہشت اور موت کے پیامبر تھے یہ اس جارہیت کے علمبردار تھے جو عرب دنیا کے درمیان یہودی آبادی کے قیام کا باعث بنی آج وہ تیاریں جنہوں نے ہمیشہ یہودیت کے فروغ کے لیے جارہیت کی تھی پہلی بار عربوں کے حق میں کام کرنے جا رہے تھے لیکن ان بدقسمت تیاروں کے ہواباز اس سانحے سے لا علم تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں تیاروں نے ایک ساتھ فضا میں غوتہ لگایا اور لائن آف کروزل والے جہاز پر جھکتے چلے گئے ہم میں سے بیشتر افراد اسرائیلی جہاز کے عرشے پر کھڑے یہ دل خوشکن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے آلیو ہاورٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا مگر اس کے لیے یہ منظر بڑا دلخراش تھا اس کے چہرے پر زلزلے کے ستاثرات تھے وہ بڑے مضبوط آساب کا مالک تھا ورنہ اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا منظر دیکھنا آسان کام نہیں تھا چاروں تیاروں نے ایک ساتھ جہاز پر بم گرائے اور فضا میں اوپر کی طرف اٹھتے چلے گئے زوردار دھماکوں کے ساتھ جہاز پر شولے بھڑک اٹھے اور گاڑھا دھواں اٹھنے لگا میرے مو سے بساختہ نکلا واہ صحیح نشانوں کا بڑا امدہ مظاہرہ ہے آلیو ہاورٹ نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا مگر مو سے کچھ نہ بولا چاروں تیارے دیر تک لائن آف کروزل والے جہاز پر بمباری کرتے رہے اور لائن آف کروزل کو مکمل تباہی سے دوچار کرنے کے بعد واپس چلے گئے جانے سے قبل انہوں نے پیغام دیا تھا کہ اب اسرائیلی جہاز کی حفاظت کے لیے دوسری کھیپ بھیجی جائے گی کیونکہ ان کے پاس اندھن زیادہ مقدار میں موجود نہیں ہے تیاروں کے واپس جانے پر میں نے سکون کی گہری سانس لی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس حد تک کامجابی حاصل کر لی ابو حاتم نے کہا مبارک ہو علی تم نے ایک اور بڑی کامجابی حاصل کر لی میں نے کہا اس وقتی کامجابی پر خوش ہونے کی بجائے ہمیں مستقبل کی فکر کرنی چاہے مسودالحہ بولا اسے وقتی کامجابی تو نہ کہو تم نے دشمن کا منصوبہ انہی پر الڑ دیا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں میں نے کہا جانتے ہو کچھ دیر کے بعد اسرائیلی تیارے اس جہاز کی حفاظت کے لیے ہمارے سروں پر پہنچ جائیں گے ابو حاتم نے کہا یہ بات تو ہم سب کے ہی علم ہیں میں نے کہا تمہیں یہ اندازہ بھی ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا تلہا اُلجھنا میز لہجے میں بولا میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کہا ابھی تو جہاز اسی راستے پر سفر کر رہا ہے جو اس کا مقررہ راستہ ہے لیکن اگر ہم نے مسلسل اسی راستے پر سفر جاری رکھا تو کیا ہوگا تلہا اچھل پڑا اوہ میں سمجھ گیا تم یہی کہنا چاہتے ہونا کہ اس رائلی تیاروں کی وجہ سے ہم جہاز کا راستہ تبدیل نہیں کر سکیں گے میں نے مسکراتے ہوئے کہا بہت دیر سے سمجھے مگر ٹھیک سمجھے ابو حاتم نے کہا واقعی بات تو تشویشناک ہے میں نے ہس کر کہا اب اتنی زیادہ تشویشناک بھی نہیں ہے تلہا نے کہا گویا تمہارے ذہن میں اس صورتحال کا کوئی توڑ موجود ہے میں نے کہا ہم ایک جنگی بحری جہاز پر سفر کر رہے ہیں یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے تلہا کی باتشیں کھل اٹھی بولا اوہ گویا مارکہ ہوگا میں نے کہا اس کے سوا کوئی جارہ بھی تو نہیں ہے ابو حاتم نے کہا تو گویا اینٹی ائرکرافٹ گنوں کا جائزہ لے لیا جائے میں نے کہا ظاہر ہے یہی تو ہمارے کام کے ہتھیار ہیں تلہا اور ابو حاتم چند افراد کے ساتھ تیارہ شکن توپوں کا جائزہ لینے میں مشغول ہو گئے اور میں نے آلیو ہاورٹ کو جا گھیرا میں نے اسے کہا اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا تو تمہیں بہت دکھ ہوگا وہ بولا کیا تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو میں نے کہا نہیں میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے جو گڑھا کھوتا ہے اس میں خود ہی گر جاتا ہے وہ بولا میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں علی مجھے اور پریشان مت کروں میں نے کہا مجھے معلوم ہے تم کبھی نہیں صدر ہوگے تمہیں کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے ہاورٹ بولا تم جانبوچ کر اس وقت ایسی باتیں کر رہے ہو جب میں ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوا ہوں میں نے تنزیہ لہجے میں کہا اوہو بھلا میں بھی تو سنوں تمہیں کیا صدمہ پہنچا وہ بولا میرے تمام ساتھی میری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئے اور میں ان کے لئے کچھ بھی نہ کر سکا میں نے کہا حیرت ہے اولیو ہاورٹ حالانکہ جب تمہارے سامنے ان کی ہلاکت کا منصوبہ رکھا گیا تھا تو تم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا ہاورٹ بولا وہ اور بات تھی ان کا مر جانا بہرحال میرے حق میں ہے لیکن میں نے طویل عرصے تک ان کے ساتھ کام کیا ہے میری ان سے جذباتی وابستگی بھی تھی میں نے کہا خیر اب انہیں بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اسرائیلی تیارے کب تک پہنچ جائیں گے ہاورٹ بولا میرا اندازہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر تیارے جہاز پر ہوں گے میں نے پوچھا اور ان کی تعداد کیا ہوگی بولا ایک وقت میں چار تیارے جہاز کی حفاظت کے لیے آئیں گے میں نے پوچھا اس مقصد کے لیے تیاروں کی کل تعداد کیا ہے آلیو ہاورٹ نے بتایا بارہ تیارے باری باری چار چار کی ٹکڑیوں میں جہاز پر پرواز کریں گے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں تمام تیاروں کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں آلیو ہاورٹ چونک پڑا کیا مطلب تمہارے ارادے کیا ہیں میں نے کہا تم اتنے معصوم تو نہیں ہو آلیو ہاورٹ نہ ہی میں نے کوئی بہت پیچیدہ بات کی ہے سیدھی سے بات ہے کہ ہم ان تیاروں کو مار گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں کوئی کوشش کی تو بے پنا خطرات کو دعوت دوگے میں نے بے پروائی سے کہا تم اس کی پروہ مت کرو خطرات سے کھیلنا میری ہو بھی ہے وہ بولا یہ مت بھولو کہ تم اس وقت جس جہاز پر سفر کر رہے ہو اس پر گولہ بارود کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے میں نے تاجب سے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ بولا اگر انہوں نے جوابی کا روائی کر دی تو کیا ہوگا گولے بارود کے ٹھیر میں جواگ لگے گی اسے کوئی بھی نہیں بجھا سکے گا میں نے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو مگر ہم اس کا موقع ہی نہیں آنے دیں گے اسرائیلی تیاروں کو پہلے ہی مار گرائے جائے گا وہ بولا انٹی ائرکرافٹ گن سے تیارہ مار گرانا آسان کام نہیں ہے اور تمہیں تو بارہ تیارے گرانا ہوں گے میں نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے مگر ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ بھی تو نہیں ہاورڈ بولا بے وقفی کی باتیں مت کرو محض اپنی آنا کی خاطر تم دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہو میں نے کہا میں نہیں جانتا آنا کس چڑیا کا نام ہے میں تو ہر کام ضرورتاً کرنے کا عادی ہوں ہاورڈ بولا مجھے بھی تو بتاؤ کہ آخر ان تیاروں کو مار گرانے کی ایسی کون سی ضرورت پیش آگئی میں نے کہا یہ اسرائیلی جہاز ضرور ہے آلیف ہاورڈ مگر یہ اسرائیل نہیں جا رہا ہمیں اس کا راستہ تبدیل کرنا ہوگا جو تیاروں کی موجودگی میں ممکن نہیں آلیف ہاورڈ نے کہا بات تو تم ٹھیک ہے رہے ہو لیکن جو طریقہ تم اختیار کرنے جا رہے ہو وہ کوئی یقینی طریقہ تو نہیں ہے میں نے خوشک لہجے میں کہا اگر تم کوئی یقینی طریقہ بتا سکو تو مجھے بہت خوشی ہوگی آلیف ہاورڈ بغلیں چھانکنے لگا کچھ دیر کے بعد ایک تھنڈی سانس لے کر بولا ہم لوگ جس قسم کے سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں ان میں زندگیوں کی زمانت تو کبھی بھی نہیں ہوتی ہمیں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر گھومنا پڑتا ہے لیکن تمہارے ارادے سن کر اس وقت میں اپنی زندگی کی طرف سے بلکل ہی معجوز ہو گیا ہوں اگر کوئی تیارہ اس جہاز پر ایک بم بھی گرانے میں کامجاب ہو گیا تو بکیا کام جہاز میں موجود گولہ بارود کی وجہ سے خود ہی ہو جائے گا آلیو ہاورڈ ٹھیک کہہ رہا تھا مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامجاب ہو سکوں گا مگر میں خوف زدہ بھی نہیں تھا آزادی فلسطین کے لیے کام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کا تصور اتنا خوشکن تھا کہ کسی خطرے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی تھی صرف میرا نہیں میرے تمام ساتھیوں کا یہی حال تھا ہم سب کے حوصلے بلند تھے ہم میں اور آلیو ہاورڈ میں یہی بنیادی فرق تھا اسے موت کا خوف تھا جبکہ ہمیں موت کی تمنا تھی دفتن ابو حاتم اور مسود طلحہ مجھے اپنی طرف آتے دکھائی دی ان کے قریب آنے پر میں نے بے جانی سے پوچھا کیا رہا ابو حاتم نے کہا چار اینٹی ائرکرافٹ گنے بہترین حالت میں ہیں میں مسکر آیا بہت اچھے اس کا مطلب ہے قسمت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں طلحہ نے کہا ہم نے چاروں گنوں پر بہترین نشانباز متین کر دی ہیں اور وہ حرکت میں آنے کے لیے بے جان ہیں آلیو ہاورڈ نے اچانک کہا علی یارخان کو سمجھاؤ اس کا یہ قدم ہم سب کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا طلحہ نے تنزیہ لہجے میں کہا اطلاع کا شکریہ آلیو ہاورڈ تجربہ بتاتا ہے کہ علی یارخان کے ہر اقدام سے ہمیشہ صرف یہودیوں اور یہودی نواز قوتوں کو ہی نقصان پہنچا ہے بھی گرانے میں کامشاب ہو گیا تو یاد رکھو کہ اس جہاز میں موجود گول بارود کے زخیرے کی وجہ سے ہمارے جسم کو چیتڑوں میں تبدیل ہونے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا ابو ہاتم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا یہ بات تم علی کو خود کیوں نہیں سمجھاتے علیو ہاورڈ نے بے بسی سے کہا میں نے بہت کوشش کی مگر علی کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی طلحہ نے کہا تو تم ہمیں اس بات پر کیوں مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں ہاورڈ بولا اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بقاہ ہیں جہاز پر کوئی تباہی آئی تو ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچ سکے گا ابو ہاتم نے کہا علی ہمارا لیڈر ہے آولیو ہاورڈ ہم تو فقط کارندے ہیں ہمارا کام تو حکم بجا لانا ہے اگر علی آرخان کہے کہ جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دو تو میں یہ ہرگز نہیں سوچوں گا کہ اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا میں تو بس سمندر میں کود پڑھوں گا اس یقین کے ساتھ کہ چونکہ لیڈر نے یہ حکم دیا ہے لہٰذا اس سے میری ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا لیکن جس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اسے کوئی بڑا فائدہ ضرور پہنچے گا اور کسی مقصد کے لیے کام کرنے والے ذاتی فائدے اور نقصان سے بالاتر ہوا کرتے ہیں ہمیں متاثر کرنے کی کوشش فضول ہے آلیف ہاورڈ ہمیں تو لیڈر کے حکم کی تعمیل کرنی ہے آلیف ہاورڈ کا چہرہ اتر گیا اسے اپنی جان کی بے حد فکر تھی مگر جان بچتی نظر نہیں آتی تھی تلہا نے مجھ سے پوچھا اب کیا پروگرام ہے میں نے کہا فیلحال اپنے آدمیوں کو تیارہ شکن توپوں سے ہٹا دو ابو حاتم نے حیرت سے پوچھا کیا تم نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے میں نے کہا نہیں تیاروں کی کل تعداد چونکہ بارہ ہے اور وہ چار چار کی ٹکڑیوں میں باری باری جہاز پر پرواز کریں گے لہٰذا کوئی قدم اٹھانے سے قبل یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا تاکہ ہم یقینی کاروائی کر سکیں تلہا نے پریشان کن لہجے میں کہا تب تو ان کو مار گرانا بہت مشکل ہوگا میں نے کہا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمیں انتظار کرنا ہوگا تلہا اور ابو حاتم نے تیارہ شکن توپوں پر متعین لوگوں کو ہٹا دیا اور اس کے بعد فوراں ہی فضا میں تیارے نمودار ہو گئے میں نے کہا چلو آلیف ہاورڈ تیارے ہم سے رابطہ قائم کریں گے تم ان سے بات کرو گے اور انہیں یہ احساس نہیں ہونے دو گے کہ جہاز کسی غیر معمولی صورتحال سے دو چار ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے